ہیلو ایمریون تو اب جب فینکی چینزی کی ممی سے تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے تو وہ اسے اگنور کرتی رہتی ہیں اور وہ آگے سے صرف اتنا ہی کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے کہ پلیز چینزی کو آپ پر بہت بھروسہ ہے پلیز اسے نراش مت کرنا اور وہاں سے جاتے ہوئے واپسی میں بھی چینزی کو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ اب تک تم نے ایک بھی میش نہیں کھیلا ہے اور تم چاہتی ہو کہ اس والے اولمپکس میں بھی تم جاؤ یہ کیسے پوسیبل ہوگا لیکن چینزی اسے فکر تو ہو رہی تھی لیکن پھر بھی وہ کہتی وجہ اپنی کوچ پر پورا بھروسہ ہے دوسری طرف ہمیں ممی کو دکھاتے ہیں انہوں نے چینزی کی ایک ایک نشانی آج تک سنبھال کے رکھی ہوئی تھی بچپن میں جس یونی فارم میں وہ تائیک ونڈو کھیلا کرتی تھی وہ بھی آج تک انہوں نے بہت پیار سے رکھا ہوا تھا اور اس کے علاوہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کا ایک راز بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ چینزی جب چھوٹی سی تھی تو وہ ایک گاڑی کے نیچے آنے والی تھی ممی نے اسے بچانے کی خاطر خود کا اس گاڑی سے ایکسیڈنٹ کرا لیا تھا اور اسی وجہ سے وہ اولمپکس کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکی تھی کیونکہ ان کو اس طرح کی چھوٹے لگیں تھی اپنی چینزی کو بچاتے ہوئے کہ وہ الیجیبل ہی نہیں رہی تھی کہ آئینا تائیک ونڈو کھیل سکے ڈیڈ ممی کو یہی کہتے ہیں کہ تم نے اپنی بیٹی کی خاطر کتنی بڑی قربانی دی تھی یہ ساری باتیں یہ سب سچ تم اسے بتا کیوں نہیں دیتی لیکن ممی کہتی ہیں نہ چینزی مجھے کچھ او کرتی ہیں اور نہ ہی میں اسے اس لئے کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے اب گھر جاتے جاتے چینزی تھک کے سو گئی تھی تو فینگ اسے اپنی گودھ میں اٹھا کر اسے کمرے تک لے کر جا رہا تھا جبکہ آنٹی چینگ اپنے کمرے میں بیٹھین ہی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ ان کا کولیگ جیانگ ان کے پاس آیا تھا اور اس کولیگ نے ان کو یہی باتیں کہیں تھی کہ دیکھیں اگر آپ مجھے ریجیکٹ کر کے لین کے ساید پر جانا چاہتی ہیں تو کیا یہ اپروپریٹ لگے گا ہم دو رو ایک ہی ایج کے ہیں جبکہ لین آپ سے عمر میں کچھ چھوٹا ہے آپ دو رو کا کپل سوٹ نہیں کرتا یہ سنتے ہیں آنٹی چینگ کو بھی غصہ آ جاتا ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے ابھی تک خود کو اتنا فٹ رکھا ہوا ہے کہ مجھ سے کم عمر کے لڑکے بھی مجھے لائک کرتے ہیں اور مجھے پروپوز کرنے کے لئے ریڈی بیٹھے ہیں تو تم بھی اپنے فیزیک پر تھوڑا سغور کرو تھوڑی ایکسرسائز کرو تاکہ تم سے چھوٹی عمر کی لڑکیاں تم پر بھی فیدہ ہو سکیں اتنے میں وہ دیکھتی ہیں کہ چینگزی کو فینگ نے گود میں اٹھایا ہوا ہے وہ اسے کمرے میں لے کر جا رہا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں خوش بھی ہوئی تھی لیکن ایک دم سیڈ بھی ہو گئی تھی جبکہ نیکسٹ دے چینگزی اور چینگزی کا آمنہ سامنا ہوتا ہے چینگزی اسے بہت تنگ کرتی ہے کہتی ہے کہ تمہارے بوئیفرن نے پیسے کے بل پر تمہیں دوارہ سے یہاں واپس بجھوایا ہے تو بے شرمندگی نہیں ہو رہی لیکن چینگزی کہتی ہے بلکل بے شرمندگی نہیں ہو بلکہ مجھے اس پر پراؤڈ ہے کہ وہ میری خاتر اتنی ایفرٹ کر رہا ہے اپنا پیسہ تک اس نے داؤ پر لگایا ہے اور پتہ ہے میں اب جب رینگ میں اتروں گی تو میں صرف اپنے لیے نہیں لڑوں گی بلکہ فینگ کے لیے بھی لڑوں گی کیونکہ جتنا کچھ اس نے میرے لیے کیا ہے میں اسے ہارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی بودھر لین آج آنٹی چینگ کو ایک پراؤپرٹی ڈیلر کے آفیس کے باہر دیکھ لیتا ہے اب وہ ان کو پکڑ لیتا ہے اور انہیں تب تک نہیں چھوڑتا جب تک وہ سچ نہیں بتاتی ان کو بچوں والی ایک بھول بھولیاں میں کیاد کر دیتا ہے اور ان سے سچ پوچھنے لگتا ہے آنٹی چینگ بتاتی کہ میں نے دیکھا کہ فینگ چینزی سے کافی کلوز ہو گیا اور اب مجھے آکورڈ لگتا ہے کہ میں اس گھر میں رہوں شاید اب مجھے موو آؤٹ کر لینا چاہیے کیونکہ فینگ کا اپنی فیملی سٹارٹ کرنے کا ٹائم ہو چکا ہے اور یہ سب کہتے ہوئے وہ بہت سیڈ بھی ہو رہی تھی ان کی آنکھوں میں بھی آنسو سے وہ لونلی نہیں رہنا چاہتی تھی لیکن پھر بھی فینگ اور اس کی فیوچر وائف کو کوئی دکت نہ ہو اس لیے وہ تھرڈ ویل نہیں بننا چاہتی تھی لین ان سے کہتا ہے کہ کیا فینگ نے کچھ بولا لیکن وہ کہتی ہے نہیں وہ مجھے بولے اس سے پہلے ہی میں خود کوئی سٹیپ نوں گی لیکن لین ان کو سمجھانے لگتا ہے کہ پتا ہے آپ جتنی بھی بڑی ہو گئی ہیں لیکن اندر سے آپ آج بھی بچی ہیں آپ کو چاہیے کہ خود یہ بات جا کر فینگ سے ڈسکس کریں اور پھر اگر آپ کو ٹھیک لگے تو اس کے بعد بے شک موو آؤٹ کر جانا میں خود آپ کی ہیلپ کروں گا اب اس سے پہلے کہ چنگ خود بات کرتی فینگ سے لین نے ہی اسے میسج پر سارا کچھ بتا دیا تھا وہ آنٹی فینگ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ایسے میں آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا جب تک آپ کو کوئی ٹرو لائف پارٹنر نہیں ملتا یا آپ شادی نہیں کرتی اور ہاں میں کسی ایرے گیرے کو پاس نہیں کروں گا میں خود انٹرویو لوں گا اور ساتھی ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ بے شک یہ گھر میں نے خریدا ہے لیکن میرا کوئی بھی گھر گھر نہیں ہے جب تک اس میں آپ نہیں ہو اس لئے اس طرح کی بات مجھے آئندہ کہیں کسی اور سے پتا نہ چلے آپ کے من میں جو بھی ہوتا ہے مجھے خود بھولا کریں اب آنٹی چنگ ترانت ہی لین کو فون کر کے ڈانٹتی ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ دیکھا آپ دونوں کی مسنڈرسٹیننگ میں نے دور کرا دی اچھا ہی تو کام کیا اب نیکس دیک فینگ جاتا ہے اپنی گرل فرنڈ کے پاس جو کہ اس ٹائم پر پریکٹس کر رہی تھی وہ اس نے ہمیشہ پیکنڈ ڈراب کرنے جایا کرتا تھا آج اس کے ایکسرسائز تھوڑی سی رہتی تھی تو وہ اسے کرانے کے بعد وہ اسے کس بھی کرتا ہے اتنے میں اوپر سے ڈیڈ آ جاتے ہیں اور جیسے ہی فینگ دیکھتا ہے کہ یہ چینزی کے ڈیڈ ہے تو وہ ان کو دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے اور اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی زندگی میں ایک طوفان آ گیا ہے اسے وہی سمیں یاد آنے لگتا ہے کہ جب اس کے ڈیڈ اور چینزی کے ڈیڈ آپس میں لڑ رہے تھے اور چینزی کے ڈیڈ یہی کہہ رہے تھے کہ اپنے کمپیوٹر سے یہ سارا ڈیٹا ختم کرو اور پھر اس کے بعد اس نے دیکھا تھا تو اس کے ڈیڈ کی لاش پڑی ہوئی تھی فینگ یہ سارا کچھ برداشت نہیں کر پاتا اور وہاں سے باہر بھاگ جاتا ہے چینزی بھی یہ سب کچھ دیکھ کر کافی حیران ہوئی تھی وہ جاتے ہی اسے حق کر لیتی ہیں لیکن اسے اور کوئی بھی کوششن نہیں کرتی فینگ اسے کچھ بھی نہیں بتاتا صرف اتنا ہی کہتا ہے کہ آج کل آفیس کا بہت بردن ہے اور میری طبیعت خراب ہونے لگی ہے سوری میں نے تمہیں آکورڈ کھرا دیا اب بدلے میں فینگ اسے خود کو ریچارج کرنے کو بولتا ہے اور اسے کسیز مانگتا ہے اب گھر پہنچ کر فینگ لین کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں ایک حقیقت ہے جو تمہیں بتانی ہے پتہ ہے میرے ڈیڈ کا جس دن مرڈر ہوا تھا اس دن تمہارے ڈیڈ بھی میرے گھر پر آ رہے ہوئے تھے اس انسیڈنٹ سے تمہارے ڈیڈ کا تعلق ہے اس کے بعد بھی کیا تم اس نیوز کو اس انویسٹیگیشن کو پرسو کرنا چاہوگے تو اب نیکسٹ ہی ڈے لین اپنے ڈیڈ کو ساتھ لیے ہوئے فینگ سے ملنے کے لیے آتا ہے وہ بھی مسٹر شیانگ کی قبر کے پاس ڈیڈ جیسے ہی فینگ کو دیکھتے ہیں تو پہچان جاتے ہیں کہ کل مجھے دیکھتے ہی یہ لڑکا کیوں ڈر گیا تھا کیوں وہاں سے بھاگ گیا تھا یہاں پر فینگ ان سے پوچھنے لگتا ہے کہ کیا آپ نے ہی میرے ڈیڈ کو مارا ہے آپ مجھے سچ سچ بتا دیں آپ کی میرے ڈیڈ سے کیوں دشمنی تھی لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں اس کے ساتھ کام کرتا تھا میں اس کا فرینڈ تھا میں صرف اسے سمجھا رہا تھا کہ یہ بہت نیجرس ہے اپنے بچے کے بارے میں سوچو اور اسی بات پر ہماری تھوڑی سی لڑائی ہوئی تھی لیکن اندین میں تو اسے کنونس کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا اس کے بعد میں وہاں سے چلا گیا تھا اور مجھے تو بتا چلا تھا چار دن بعد جب نیوز میں آیا تھا کہ اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے یہاں پر لینڈ کو تو اپنے ڈیڈ پر بھروسہ تھا لیکن فینگ کہتا کہ مجھے ان پر بلکل بھی بھروسہ نہیں یہ کچھ چھپا رہے ہیں ادھر ریپورٹر وانگ سے بھی یہ بات آؤٹ ہو جاتی ہے وہ اپنے کسی ساتھی کو فون کر کے بتاتی کہ میں لینڈ کی ایکسکلوسیو نیوز چنانا چاہتی ہوں جو کہ منگ ٹانگ کے بارے میں ہے اور پھر وہی ریپورٹر سیدھا چلا جاتا ہے منگ ٹانگ کمپنی کے سی ایو کے پاس اور انہیں یہی نیوز دے دیتا ہے ادھر آنٹی چنگ نے ویکنڈ پر کچھ اچھا بنانے کا پلان کیا تھا وہ فینگ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں لینڈ کو بھی انوائٹ کرنا چاہتی ہوں لیکن وہ اتنے غصے میں تھا کہتا ہے کہ اسے آپ بلکل بھی انوائٹ نہیں کر سکتی میں آلاو نہیں کروں گا تو اب وہ مانے یا نہ مانے وہ چینزی سے کہتی ہیں کہ تم اپنے بھائی کو بلاؤگی اور نیکسٹ مانی جیسے ہی فینگ سو کر اٹھتا ہے وہ دیکھتا ہے تو اس کے گھر پر لین آیا ہوا تھا وہ تو اسے پکڑ کر باہر نکالنا چاہتا تھا لیکن بہت مشکل سے چینزی اسے ساتھ لے کر اوپر چلی جاتی ہے اور اسے سنبھالتی ہے اور اس کے بعد کھانے کے ٹائم پر بھی فینگ اور لین کی دشمنی صاف دکھائی دے رہی تھی اس کا من کا راہ تھا کہ ابھی کے ابھی یہ اس کے گھر سے چلتا بنے لیکن آنٹی جتنی اس کی سیوہ کر رہی تھی فینگ اس سے اتنی دشمنی دکھا رہا تھا وہ دونوں بچوں کی طرح سے ٹیبل پر لڑتے ہیں جس کی وجہ سے چینزی اور آنٹی دونوں ان کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک تو دونوں صلاح نہیں کرتے اندھر نہیں آسکتے اب یہاں پر لین فینگ کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے پر بھروسہ رکھو جو بھی حقیقت ہوگی میں تمہارے سامنے لے کر آؤں گا میں نہیں دباؤں گا لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ میرے ڈیک نے کچھ غلط نہیں کیا اگر کچھ غلط کیا بھی سہی تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گا اب اندین جب لین گھر سے جا رہا تھا تو فینگ اسے سی آف کرنے کے لیے نکلتا ہے اور وہ اسے یہی کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ چینزی کو اس بارے میں کچھ بھی پتا چلے کیونکہ اس کا کمپٹیشن قریب ہے اور یہ بات سنتے ہی وہ سٹریس میں چلی جائے گی اور میں نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بھی سپنا ٹوٹے پر وہ جیسے ہی مڑتا ہے تو چینزی اس کے پیچھے ہی کھڑی ہوئی تھی جو کہ شن یان کے لیے ایک ٹوائے دینے کے لیے اپنے بھائی کے پیچھے آ رہی تھی چینزی نے سب سن لیا تھا کہ اس کے ڈائڈ کا فینگ کے ڈائڈ کے مرڈر کے ساتھ کوئی لنک ہے فینگ کہتا کہ پلیز تم ان باتوں میں مت پڑھو میں اور لین سب سنبھال لیں گے تم اپنی پریکٹس پر فوکس کرو تم جانتی ہو نا میں نے تم پر کتنا پیسہ خرچ کیا ہے میں نہیں چاہتا کہ یہ سب ڈوب جائے اس لیے تم سٹریس مت لو وہ در فینگ پر بھی اپنے انویسٹر کا کافی زور تھا وہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد مینگ ٹانگ کمپنی کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ فائنل ہو جائے جبکہ چینزی سیدھی اپنے ڈائٹ سے ملنے کے لیے جاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ مجھے سب سچ سچ بتا دیں اب وہ جیسے ہی ان سے مل کر باہر آتی ہے تو وہاں پر فینگ بھی اس کا ویٹ کر رہا تھا وہ سوچنے لگتی ہے کہ اس کو کیسے پتا چل گیا میں یہاں آئی ہوں گی وہ اس کو اتنا ہی کہتی ہے کہ میرے ڈائڈ نے کہا ہے میں تب شیانگ کو اسی لیے منع کر رہا تھا کہ یہ سٹوری نہ کرو کیونکہ میں اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا تھا اب یہاں پر فینگ اسے کہتا ہے کہ ایکشنی میں بہت درتا تھا مجھے لگتا تھا کہ جیسے ہی تمہیں پتا چلے گا کہ تمہارے ڈائڈ کا میرے ڈائڈ کے مرڈر سے کوئی لنک ہے تو تم ایمبررز ہو جاؤ گی شاہد آکورڈ ہو جاؤ گی اور اس کے بعد ہمارے بیچ وہ بات نہیں رہے گی جو پہلے تھی مجھے ڈر تھا کہ تم ملے چھوڑ کے چلی جاؤ گی ادھر لن اس نے انویسٹیگیشن کی تھی اور وہ اس کے بعد فینگ سے کہتا ہے کہ تم کچھ یاد کرو میرے ڈائڈ کے وہاں سے چلے جانے کے بعد شاہد کوئی اور وہاں پر آیا ہو لیکن فینگ کو تھوڑا بہت یاد آتا ہے وہاں پر ایک لائٹر گرا ہوا تھا جو کہ اس کے ڈائڈ کا تو نہیں تھا وہ لائٹر اسے اس باکس میں سے ملا تھا جو کہ آنٹی چنگ نے اسے دیا تھا یہی فوٹو وہ لن کو سنڈ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے ڈائڈ سے پوچھو کیا یہ ان کا ہے اگر ان کا نہیں ہے تو پھر پروبیبلی وہاں پر باہر میں کوئی اور مرڈر آیا تھا یہ اسی کا ہی ہوگا اور اسی کے ساتھ یہ پارٹ ختم ہوتا ہے تینکیو فور ووچنگ بائی بائی